شعبان المعظم شعبان المعظم شعبان المعظم نبی اے پاک بسترے پر موجود ہی انہیں تو آپ گھبرائیں اور آپ تلاش کرتی بھی قبرستان میں پہنچیں تو وہاں پر نبی اے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو حضرت اے آئیشہ عرض کرتی ہے انہیں رسول اللہ میں پریشاد ہوگئی نبی اے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آئیشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں محمد خیانت کروں گا تمہاری باری میں یعنی کہ وہ جو باری تھی اس رات کی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی باری تھی عزوال متحرات میں تو نبی پاک نے فرمایا کہ آج جو ہے وہ نصف شعبان ہے یعنی کہ شعبان کی پندر کی شب ہے اور اس شب کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام قبرستان میں پہنچے تو یہاں سے ثابت یہ بھی ہوا کہ اس رات میں قبرستان میں جانا اپنے عزوال قربا کے لیے صالح ثباب کرنا ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے اور برات کا معنی ہی کیونکہ میں نے بتایا کہ نجات ہے اس رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انسان کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے ہر قدم پر ہم لوگ گناہ کرتے ہیں پوری زندگی گناہ کرتے ہوئے ہو گئے لیکن یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب قدیر نے یہ رات ہمیں اور آپ کو محصر فرمائی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت و ریاضت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں نفل وغیرہ کا اتمام کریں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ قضائے قمری ادا کریں چونکہ وہ آپ کے ذمہ قرض ہے اور اس قرض کا دینا ضروری ہے تو ضروری یہ ہے کہ قضائے قمری جو آپ کی باقی ہیں آپ انہیں ادا کریں یہ زیادہ بہتر ہے نفل نماز سے اور رات میں تلاوتیں قرآن کریں ہو سکے تو صلاة التصویح کی نماز ادا کر لیں اور اگر نین وغیرہ آئے تھوڑا بہت کسی چیز کا اتمام کر لیں تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں باقی بہتر یہ ہے زیادہ سے زیادہ پوری رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزاری جائے اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر پسمند پریشان ہو کر کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے رب کی بارگاہ سے تو اللہ کی بارگاہ سے امید قوی ہے رب کی ذات سے کہ اللہ رب قدیر اس رات کے سبب خالق کائنات ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس رات میں جاگنے کا احتمام کریں اور دنگ نہ مچائیں نوجوانوں کو اکثر دیکھا گیا ہے درودربائی لے کر کے بھاگے پرتے رہتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں یہ رات کھیل کود کرنے کی نہیں اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے مزارات پر بھی حاضری دیں تو بڑے عدب و احترام کے ساتھ حاضری دیں اور ہماری معاشرے کے اندر پٹا کے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے سخت ناجائز ہے ان چیزوں سے پرہیز رکھیں اپنے بچوں کو بھی رکھیں یہ شیطانی ناغ ہیں ان ناغوں سے دور رہیں اللہ کی عبادت کریں مزارات پر حاضری دیں عدب کے ساتھ آپ کے گھر سے جو عزو اقربہ رخصت ہو گئے ماں باپ بھائی بہن قبرستان میں جا کر کہ ان کے لئے بھی دعائیں کریں اللہ حرب قدیر کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس رات کی ورکتوں کے توسل سے ہمارے مرہومین کی بھی اور حضر نماز کس طریقے زیادہ کرنی ہے کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے اب قضاء عمری چونکہ کسی کی پانس سال کی دس سال کی دو سال کی بیس سال کی قضاء نمازیں ہیں وہ کس طریقے سے ادا کریں تو اس کے ادا کرنے کا آسان اور سر طریقہ یہ ہے کہ امسال کے طور پر عشاء کی نماز اگر آپ کو قضاء پڑھنی ہے ایک بات اور بتاؤں کہ سلطوں اور نفلوں کی قضاء نہیں ہوتی ہے فرض کی قضاء پڑھنی ہے اور نماز عشاء میں وطروں کی قضاء کرنی ہے تو اب جیسے نیت کیسے کرنی ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر کے تو امسال کے طور پر جیسے عشاء کی نماز اگر آپ حضرات کو پڑھنی ہے قضاء اموری تو اس کا آسان طریقہ نیت کا میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت ایسے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعات نماز فرض قضاء سب سے پہلی قضاء عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ میرا کعبی شریف کی طرف اللہ اکبر پھر دوسری قضاء پڑھنی ہے آپ کو عشاء کی تو پھر آپ کو یہی کہنا ہے نیت کی میں نے چار رکعات نماز فرض سب سے پہلی قضاء عشاء کے اللہ تعالیٰ کے لیے مبرکہ بشریف کی اللہ اکبر یعنی کہ ہر مرتبہ جو ہے آپ کو سب سے پہلی ہی کہنی ہے اسی طریقے سے زہر کی پڑھنی ہے تو سب سے پہلی اثر کی پڑھنی ہے تو سب سے پہلی جس وقت کی جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو جاہیں ایک ہی وقت کی پچاس نمازیں کیوں نہ پڑھیں آپ ہر مرتبہ نیت میں یہی کہتے رہیں کہ سب سے پہلی قضاء عشاء کی سب سے پہلی قضاء ظہر کی سب سے پہلی قضاء عشاء کی یہی نیت کا آسان اور سرط طریقہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے اس طریقے سے نیت کریں اللہ کی ازاس امید ہے کہ رب قدیر قبل فرمائے گا اللہ ہم سب کو نمازوں کا اتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ